بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین بلی کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اللہ رب العزت نے بلی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر کیوں شفقت فرمائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلی کو دیکھ کر پورے لشکر کا راستہ کیوں بدلا تھا؟ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی پر ظلم کرنے والی عورت کے مطالق کیا فرمایا تھا؟ قدیم مصری اپنی بلیوں کی لاشوں کو ہنوت کیوں کرتے تھے؟ بلیاں رات کو کیوں روتی ہیں؟ کیا بلیوں کا آواز نکالنا نہوست کی علامت ہے؟ گھر میں بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کسی کھانے میں مو مار لے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے؟ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے اور بلیوں کے مطالق آپ کو حیران کن حقائق بتائیں گے ناظرین انسان نے بلی کو تقریباً دس ہزار سال پہلے پالتو بنایا بلی آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے بلی کو کھانا اسلام میں حلال نہیں ہے لیکن اس کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے ایسی بلیاں جو کسی اور کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں اس کے برعکس اگر آپ گھر میں بلی پالتے ہیں لیکن اس کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے وبال جان ہے سحی بخاری کی حدیث نمبر دو ہزار تین سو پینسٹھ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو عذاب ایک بلی کی وجہ سے ہوا جسے اس نے اتنی دیر تک باندے رکھا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی اور وہ عورت اسی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس سے فرمایا تھا اور اللہ تعالی ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ جب تُو نے اس بلی کو باندے رکھا اس وقت تک تُو نے اسے کچھ نہ کھلایا اور نہ پلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیرے مکوڑے ہی کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی ناظرین اس حدیث کے مطابق بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دیا جائے اور نہ ہی وہ خود کھا پی سکے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا مشکات شریف جلد اول حدیث نمبر چار سو تیراسی میں حضرت دعود بن صالح بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آزاد کردہ لونڈی کے ہاتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حریصہ بھیجا وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا تو انہوں نے اسے رکھ دینے کا مجھے اشارہ فرمایا ایک بلی آئی اور اس نے اس میں سے کھا لیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئی تو انہوں نے وہ حریصہ کھایا اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے ناظرین سننے ابی دعود کی حدیث نمبر پچھتر میں درج ہے کہ قبشہ بن تکاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ عبداللہ ابن ابی قطادہ کے نکاح میں تھی بیان کرتی ہیں کہ ان کے سسر حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر آئے تو اس نے ان کے لیے وضو کی خاطر پانی رکھا تو ایک بلی آگئی اور اس برطن سے پانی پینے لگی حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلی کے لیے برطن کو قدرے ٹیڑا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا قبشہ کہتی ہیں کہ ابو قطادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کے اس عمل کو حیرت سے دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا اے بھتی جی کیا تمہیں تاجب ہو رہا ہے میں نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلی نجس نہیں ہے یہ تم پر گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے ناظرین ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں سامنے ایک حاملہ بلی کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنے تمام لشکر کو راستہ بدلنے کا حکم دیا کہ کہیں اس بلی کو اس لشکر کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ساتھ دو صحابیوں کو اس کی حفاظت پر معمور فرمایا کہ جب تک بلی بچوں کو جنم نہ دے تو وہ اس بلی کے ساتھ ہی رہیں روایت میں ہے کہ واقسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بلی بچے دے چکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے شفقت فرمائی جس کے بعد وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منفرہ آگئی اور وہاں ہی رہی اسی طرح ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح نماز کے لئے اٹھے تو ایک بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک پر سو رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر وہاں سے کاٹ دی اور باقی اٹھا لی کہ بلی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ناظرین ایک صحابی رسول کی کنیت ہی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے یعنی بلیوں والا ایک دن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حریرہ پڑ گئی ناظرین اسلامی روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے سانپ اور بلی کو پیدا فرمایا البدایہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ بلی ہی وہ جانور ہے جس سے اللہ کے پیغمبر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے بات کی اور ان کے دل کو اتمنان محسوس ہوا کیونکہ وہ زمین پر آکر پریشان تھے ناظرین بلیاں ہمیشہ صاف ستھرا رہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم پائی جاتی ہیں اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے لیکن صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو اہمیت حاصل تھی یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے یہ اس دور میں بلی اگر مر جاتی تو اس کے ورسا اس صدمے میں اپنی بھوئیں منڑوا لیتے تھے اور بلیوں کو بھی فیرونوں کی طرح ہنوط کیا جاتا تھا ماہرین کے مطابق بلیوں کی عوصت عمر تیرہ سے سترہ سال ہوتی ہے مگر اکثر بلیاں بیس سال کے عمر تک پہنچ جاتی ہیں بلیاں رات کو کیوں روتی ہیں رات کو بلی کا رونا نہوست ہے ناظرین یہ تاثر عام طور پر صرف برے صغیر پاک و ہند میں ہی پایا جاتا تھا بہت حد تک یہ تاثر غلط ہے بہت سے یورپی ممالک میں بھی اس توہم پرستی اور اس قسم کی باتوں کی ابتدا ہوئی تھی مگر اب ختم ہو چکی ہے بلیوں کے بارے میں عام طور پر بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں یہ بات غلط ہے کہ بلی کا رونا نہوست کی علامت ہے بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بلیوں کی عادات میں سے ایک عادت ہے ہو سکتا ہے کہ وہ تنہائی محسوس کر رہی ہو یہ بھی این ممکن ہے کہ اسے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہو کبھی ان کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہو تب بھی وہ ایسی حرکات کر سکتی ہیں جیسے جسم کو کھنچاؤ دینا زمین پر لوٹنا رونا یا زور زور سے میاں میاں کرنا عام طور پر بلیاں رات کو بوریت محسوس کریں تو بھی روتی ہیں اگر کسی نے نئی بلی خریدی ہے اور وہ رات میں یا دن میں روتی ہے یا چیختی ہے تو وہ نئی جگہ کی وجہ سے خوف زدہ ہو سکتی ہے آپ اس کے پاس بیٹھیں اور اس کے ساتھ کھیلیں تو وہ جلد آپ سے آپ کے گھر سے مانوس ہو جائے گی بلی کی بیچینی کی بڑی وجہ نامانوس ماحول اجنبی افراد اور خراب رویے بھی ہوتے ہیں بلی بہت ذہین جانور ہے جو انسانوں سے بہت جلد مانوس ہو جاتی ہے اپنے مالک کو خوب پہچانتی ہیں نہ صرف یہ کہ اگر مالک کو کوئی پریشانی ہے یا وہ تکلیف میں ہے تو یہ بھی آپ کو پریشان دکھائی دیں گی جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فکہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ بلی نہ ہی موزی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑوں اور چوہے وغیرہ کو کھا جاتی ہے بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق قریب میں عقیدت دی گئی اور اسلام نے اس روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا جو اس عقیدت سے بلکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک بھی سمجھا جاتا ہے اور کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے دوسری طرف ان کے ساتھ پیار و محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو